مرتضی وحاب مرتضی وحاب نے معافی مانگ لی عدالت نے فیصلہ واپس لے لیا جسس قاضی امین نے ریمارکس دیئے رفائی پلوٹ تا قیامت رفائی پلوٹ ہی رہیں گے آفس میں بیٹھا چھوٹا افسر بھی وائس ٹوائے بنان جاتا ہے یہی ہمارا علمیہ ہے سپریم کورٹ کا گڑر باغیچہ کی تمام عراضی پر قبضہ ختم کرنے کا حکم مرتضی وحاب کو کل دوبارہ طلب کر لیا گیا سپریم کورٹ کا جانی جنرل کے استعداء پر بڑا فیصلہ نستہ ٹاور کی سات سو اسی مرپا گز زمین ضبط کرنے کا حکم نستہ ٹاور کیس پروپٹی سے متعلق کرتے ہوئے ناظر کو فوری کاروائی کی ہدایت بھی کر دی عدالت نے نستہ ٹاور پلوٹ کی تحویل محافظے سے مشروط کر دی کمیشہ کراچی کو پندرہ روز میں عمانت مکمل گرانے کا بھی حکم عدالت نے نستہ ٹاور کا بلڈنگ پلان منظور کرنے والے ڈی جی ایس بی سی اے کے قلاب توہین عدالت کی کاروائی بھی ہوگی ڈی آئی جی ایسٹ کو فوری کاروائی کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ناشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اہم اجلاس جاری عسکری حکام اور سینئر وزراء کی شرکت وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کے مطابق اجلاس میں ملکی تاریخ کی پہلی ناشنل سیکیورٹی پالیسی منظوری کے لیے پیش ہوگی پاکستان کے پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھجو شہید کی چوتھویں برسی گڑے خدا وقش میں خصوصی جلسے کے لیے تمام انتظامات مکمل مل بھر سے جالوں کی مزار پر حاضی کا سلسل جاری چیرمن پیپس پارٹی کا شہید محترمہ بینظیر بھجو کو خیراج عقیدت بلاول بھجو نے کہا محترمہ بینظیر بھجو کا قتل پوری قوم کا قتل کرنے کی سازش تھی محترمہ بینظیر بھجو نے پاکستان میں بڑی بخادری سے جمہوریت کے لیے تاریخ جدوجہد کی شہید محترمہ بینظیر بھجو ایک تحریک اور مشل راہ ہیں پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام نامنظور مسلم اقنون کا حکومت میں آنے پر اپنا بلدیاتی نظام لانے کا اعلان مسلم اقنون کے رہنماں حسن اقبال نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ پنجاب حکومت نے غیر آئینی اقدام سے بلدیاتی اداروں کو برطرف کیا پچیس مارچ کو سپریم کورٹ نے اداروں کی بہالی کا حکم دیا لیکن حکومت نے بلدیاتی اداروں کو سات ماہ تاخیر سے بہال کیا وزیراعظم امران خان اور وزیراعلا پنجاب نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ کھلوار کیا سندھ میں نئے بلدیاتی نظام کے خلاف اپوزیشن ایک زبان بلدیاتی قانون میں ترمیم کالا قانون قرار دے دی اپوزیشن کے ارکان سندھ اس امریکہ سپریم کورٹ کراچی زشری کے باہر احتجاج ایمکی امر پیچھے ایرکان کی شرکت اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے ہم سب کی جتجہد اقتیارات کی نشری سطح تک منتقلی کے لیے ہے سپریم کورٹ آرٹیکل 141 کو فوری ختم کروائے وزیراعظم امران خان یکم جنوری کو ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے وزیراعظم گورنر ہاؤس میں نیا پاکستان صحت کارٹ کی تقریب سے خطاب کریں گے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چوتری سرور بھی وزیراعظم سے ملاقات کریں گے پی ٹی آئی پنجاب کے صدر شفقت محمود سمیت سینئر وزراء بھی وزیراعظم سے ملیں گے نواز شریف کی سزائیں خاتم کرانے کی پلاننگ لندن اور جاتی عمرہ میں ہو رہی ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خابر کی سیاسی مخالفین پر تنقید کہتے ہیں نواز شریف بیماری کا بخانہ کر کے ملک سے باہر گئے ان کی واپسی کی بات ایسے ہو رہی ہے جیسے ورلڈ کپ جیت کر آ رہے ہو کوٹ لکپت جیل نواز شریف کا انتظار کر رہی ہے نواز شریف واپس آ کر اپنی سزا کچھیں گے پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں سینئر ڈاکٹروں کا بہران دو سال میں چھپن سینئر ڈاکٹر مصطافی کئی طویل رخصت پر چلے گئے یا وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی ذرائع کے مطابق ایل آر ایچ اور ایم ٹی آئی اسپتالوں سے جانے والے ڈاکٹروں کی پولیسیوں سے اختلاف تھا پروینچل اسوسییشن کے مطابق اختلاف کرنے والے ڈاکٹروں کو انتقامی کاربائیوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا پہاڑوں پر دوسرے روز بھی روئی کے گالے برسنے کا سیستہ جاری وادی کمرات لواری ٹاپ سمیت دیگر علاقوں میں دو دو فٹ تک برف پڑ چکی سوات کلام مالم جبا اور مہورڈن نے بھی سفی چادر اوڑ لی ناران کاغان شوگرہ میں ایک فٹ تک برف پاری ریکارڈ سیاہوں کی ماجے لگ گئیں ملکہ کوحسار مری میں بھی آسوان سے برسنے والے سفید موتی سیاہوں کے چہروں پر خوشیاں بھی کھیرتے رہے بارش اور برف پاری سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ وادی لیپا میں برف پاری کے بعد لینڈ سرائڈنگ وادی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا شہر قائد پر بھی موسم کی مہربانیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش گلشن اکبال، بہادر آباد، یونیورسٹی روڈ، سٹیڈیم روڈ، شارعہ فیزل پر بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، نورت کراچی، نورت نازم آباد میں بھی بارش کاریر آباد میں پانچ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آج دن بھر مکمل مطلع عبرالود رہنے کا امکان نومنتخب سینیٹر شوکت ترین نے بطور وفا کی وزیر خلف اٹھا لیا ساتھ مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے امان سیدر میں تقریب کے دوران شوکت ترین سے وفا کی وزیر کے عہدے کا حلف لیا سینیٹر شوکت ترین اس سے پہلے مشیر خزانہ کے طور پر پرائے سرانجام دے رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو اضافی ججوں کی تقریبے حلف پر تاری چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ نے جسٹس تارک محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار سے حلف لیا سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس خلیر الرحمان رمدے بھی تقریب میں شریک ہوئے پاکستان کوزگارز ٹریننگ سینٹر کراچی میں ریکروٹس کی پاسنگ آؤچ پریر چھے سو ریکروٹس پاس آؤچ ہوئے مہمان خصوصی ڈی جی کوزکار بریگیجر امجد حنیف نے آلہ کرکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریکروٹس کو میڈلز دیئے ڈی جی کوزکارٹ نے کہا فورس کی کاوشوں سے منشیات اور انسانی سمکلنگ کی روک تھام میں خاطرخواہ کمی آئی ہے کرونا کا پھیلا اور روکنے کے لیے ویکسینیشن جاری انسی او سی کیس سر برا آسد عمر کہتے ہیں اب تک پندرہ کروڑ سے زائد افراد کو کرونا ویکسین دی جا چکی ادھر کرونا سے مزید دو امباد چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو ایک نئے کیس ریپورٹ انسی او سی کے مطابق مصبت کیسوں کی شرح سفر آشاریا چھ آٹھ فیصد ریکارڈ نرندر مودی نے بھارت میں مسلمانوں اور عیسائیوں کا جینا دو بھر کر دیا وزیر اطلاع فبا چودری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا قائد اعظم اور علامہ اکبار جدت پسند سوچ کے حامل تھے قائد اعظم کا پاکستان واپس لینا اصل چیلنج ہے عمران خان نے قائد اعظم کے پاکستان کی بات کی اور کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور عظیم شاعر مرزا عصد اللہ خان غالب کا آج دو سو پچیسوہ یوم پیدائش ہے غالب کی تحریروں نے اردو زبان کو وسط دی اردو عدب پر گہرے نکوش چھوڑے اسلام علیکم آپ دیکھریں ایکسپریس نیوز میں ہوں محمد جنیدھلی اور میں ہوں نبیلہ سندو ہیٹائنز آپ نے جانی ہیں بلٹن کا آغاز اسپریگ کے بعد آغاز اہم خبر سے مرتضیٰ وحاب کی معافی قبول کر لی گئی سپریم کورٹ نے ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم واپس لے لیا عدالت کا گھر باغیجہ کی تمام راضی پر قبضہ ختم کرنے کا حکم گھر باغیجہ کیس کے حوالے سے سمات ہوئی جس میں مرتضی وحاب کے اشتیال میں آنے پر چیف جسٹس برہم ہو گئے عدالت کا گھر باغیجہ کی تمام راضی پر قبضہ ختم کرنے کا حکم جاری کیا گیا آج کی کیس کی سمات میں گھر باغیجہ کیس کی سمات کے دوران مرتضی وحاب کے اشتیال میں آنے پر چیف جسٹس برہم ہو گئے بڑی عدالت سے کی ایم سی کے بڑے کی چھٹی ہوتے ہوتے رہ گئی معافی مانگنے پر سپریم کورٹ نے مرتضی وحاب کو عہدے سے ہٹانے کا حکم واپس لے لیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں گٹر باغیچہ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کراچی میں تین کروڑ کی عبادی ہے کم از کم تین لاکھ پاکس ہونے چاہیے افسران نے پارکوں پر قبضے کر کے گھر بنا لیے رفاہی پلوٹس بیچ کر خوب مال بنایا گیا تا قیامت بھی رفاہی پلوٹ رفاہی ہی رہیں گے وقت آگیا کہ ایم سی کی ساری سوسائٹیز ختم کر دی جائیں کمیشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ 168 اکڑ ارازی میں سے 50 اکڑ پر قبضہ ہے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وحاب نے کہا کہ اس شہر میں مشکلات کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ غیر جانبدار طریقہ اختیار نہیں کر سکتے تو عہدے پر نہیں رہ سکتے آپ مرتضی وحاب نے کہا کہ اگر سیاست اتنی بری چیز ہے تو چھوڑ دیتے ہیں جس پر چیف جسٹس نے شدید اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا آپ یہاں سیاست کر رہے ہیں یہاں سے چلے جائیں عدالت نے وزیراعلا کو حکم دیا کہ مرتضی وحاب کو عہدے سے ہٹا کر دوسرا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جائے جس پر مرتضی وحاب نے کہا کہ وہ عدالت سے معافی مانگتے ہیں جسٹس خاضی محمد امین نے کہا مگر ہم آپ کو ہٹا چکے مرتضی وحاب نے دوبارہ عدالت سے معافی کی اس ادا کی جسے عدالت نے منظور کر لیا عدالت میرا گھر ہے عدالت کا میں اعترام کرتا ہوں اور عدالت کے سامنے ہمیشہ ریسپیٹفل طریقے سے ہونے چاہیے اگر میری بات ترش تھی تو میں نے اس کے لئے اپولجیز کیا سپریم کورٹ نے مرتضی وحاب کو عہدے سے ہٹانے کا حکم واپس لیتے ہوئے خبردار کیا کہ آئندہ اس قسم کا انداز پرداشت نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ گھٹر باغیچہ کی تمام اراضی سے قبضہ ختم کر کے پارک کو بحال کیا جائے ناصر بٹ ایکسپرس نیوز کراچی سپریم کورٹ کراچی زشی کا نصہ ٹاور کو عدالتی تحفیل ملینے کا حکم ناظر کو فوری کاروائی کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ کراچی زشی نصہ ٹاور کو عدالتی تحفیل ملینے کا حکم ناظر کو فوری کاروائی کی ہدایت کر دی عدالت نصہ ٹاور پلات کو معاوضے سے مشروط کر دیا اٹرانی جنرل کی استعداد منظور کر لی گئی عدالت عزمہ نے نصہ ٹاور گرانے کا کام پندرہ روز میں مکمل کر کے پلات عدالتی تحفیل میں لینے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کراچی زشیر میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے نصہ ٹاور کیس کی سمات کی کمیسٹرہ کراچی نے رپورٹ میں بتایا کہ نصہ ٹاور کے پانچ فلورز گرا دیا ہیں چار سو مزدور کام کر رہے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے چار سو لوگوں سے ایک بیلڈنگ ختم نہیں ہو رہی دنیا میں ایک گھنٹے میں ایسی بیلڈنگ گرا دی جاتی ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی حکام نے کام میں مداخلت کی جس پر عدالت نے ڈی جی ایس بی سی اے پر برہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس نے کہا جس جس نے مداخلت کی سب توہینے عدالت کے مرتقب ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ نصہ ٹاور کا ملباس سستے دام و فروخت کیا جا رہا ہے اور معافضہ متاشرین کو نہیں دیا جا رہا ملبے سے ملنے والی آمنن الوٹیز کو ملنی چاہیے جس پر عدالت نے پلوٹ کو معافضے سے مشروط کر دیا عدالت نے انہدامی کاروائی میں مداخلت کے ذمہ داران کے خلاف فروزہ باتھانے میں مقدمہ درز کرنے کی ہدایت کی جب کینٹی کرپچن کو ایس بی سی اے افسران کے خلاف الگ سے مقدمہ درز کرنے کا حکم دیا عدالت نے ایک ہفتے میں عمل درامت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی ناصر برٹ ایکسپریس نیوز کراچی